زیادہ حمد ایکسپوزیشن ٹیم سے آپ کو جیسے معلوم ہوگا زیادہ حمد ایکسپوزیشن ٹیم ایک فیس بک پیج رن کر رہی ہے اور ایک بلوگ رن کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ حمد کے فتنے کو بینقاب کیا جائے کہ جس طرح سے ہم نے کچھ ایمیلیں بھی شیئر کی اور ہمیں بہت سارے بزرائز ہیں پتہ چلیے کہ زیادہ حمد اکثر توہین رسالت کرتا خود کو ماذا اللہ بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے خاص طور پر خواتین کے سامنے کچھ ایمیل بھی آئے ہیں جن کے سامنے یہ کہتا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح اس کے اندر حلول ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بن گئے جس طرح یوسف قذاب نے توہین رسالت کی تھی اس طرح سے یہ بھی مرتبت ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بتایا ایسی باتیں دیکھیں جی اگر اس نے میرے سامنے کی ہوتی تو پھر تو میں جیل میں ہوتا اور یہ اس دنیا میں نہ ہوتا لیکن میرے سامنے اس نے ایسی باتیں نہیں کی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس سیکٹ کے لوگوں کے ساتھ یا کس جنس کے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنی ہیں اس قسم کی باتیں یہ ان خواتین کے ساتھ کرتا ہے جن کے ساتھ اس کے یا تو جنسی تعلقات ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ یہ رنگ رلیاں بناتا ہے یا جن کے ساتھ یہ راتوں پوری رات بیٹھ کر یہ ان کے جسم کو دیکھتا ہے گپے لگاتا ہے اور نعوذ باللہ استغفراللہ اگلے دن ہمیں بتائے جاتا ہے کہ ہم عشق رسول کی باتیں کر رہے تھے زید حامد کی پہلی اہلیہ اور جیسے کہ لوگوں کو نہیں پتا میں نے زید حامد کا پہلا رشتہ بچانے کے لیے زید حامد کا رشتہ نہ ٹوٹتا اس کے لیے اتنی ہمیں تکریف تھی کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے میں نے ان کی پہلی بیوی سے میں نے گھنٹوں گھنٹوں میں نے گزارش کی التجا کی ان کی زید حامد کی والدہ کے کہنے پہ کہ اس رشتے کو بچا لو لیکن چونکہ زید حامد صاحب کو ایک نئی عورت چاہیے تھی اور اب وہ چونکہ ان کو نبی نہیں مانتی تھی نصرت صاحبہ ان کو نبی نہیں مانتی تھی اور انہوں نے اخبار میں بھی لکھا ہے اور جس دو اور شخصیات کے سامنے کہا ہے اس ایمیل میرے لکھنے کے بعد انہوں نے خود میرے سے رامتہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اماد بیٹا میرے سامنے زید حامد نے اپنا پہلی بیوی کے ساتھ رشتے میں اپنی پہلی بیوی کو اور اس کے والد کو کہا کہ ہم نے تم دونوں کو جندت سے نکال دیا ہے ہم نے تم دونوں کو جندت سے نکال دیا ہے تو جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو ان کے اندر اختلافات شروع ہو گئے نسرت صاحبہ نے اس آدمی کو کہا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم جیسے آدمی کے ساتھ نکاح فاسق اور فاتح فسک ہو گیا ختم ہو گیا ٹوٹ گیا اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں خلق ہم سے لے لوں گی اور اس بات پہ زید حامد نے اپنی پہلی اہلیہ کو خوب مارا تشدد کیا ان کے اوپر جو مجھے خود ان کی اہلیہ نے بتایا ایک اور بار جب اہلیہ جو تھی وہ دوبارہ آئیں ایک شکایت لے کر ان کے پاس کہ اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک کریں تو اس نے اس وقت اپنی پہلی اہلیہ کو کہا کہ تمہیں میں نے جنت کی بشارت دے تو دیئے اب کیا تکلیف ہے تمہارے باپ کو اس قسم کی باتیں زید حامد کی کتاب فرم انٹرسٹو آکسس کا جب ذکر آئے تو مجھے ایک بات یاد ہے جو میں آپ کے کچھ منٹ لینا چاہوں دا میں ایک جنرل صاحب کے پاس گیا ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں میرے بارد صاحب کے دوست تھی تھے اور ان سے خانداری مراسم بھی ہیں ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹا کہ یہ کتاب فرم انٹرسٹو آکسس جو زید حامد نے لکھی ہے یہ آپ نے پڑھی ہے میں نے کہا پڑھی کیا اس کی تو پروف ریڈنگ ہی میں نے کیا الحمدلہ لیلہ میرے ہاتھ سے نکلیوی کتاب ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گلبدین حکمتیار کا بھائی اس سے ہم رابطے میں ہیں وہ ہمارا ایک اگوانستان جہاد کے زمانے کا ایک گوست ہے اس نے زید حامد کی ان باتوں کا رد کر دیا ہے جو جھوٹ کا پلندہ اس فرضی مجاہد نے اپنے آپ کو کتاب میں بنایا ہے کہ میں 1986 سے لے کر 1992 تک میں اگوانستان میں لڑا اور میں نے بڑے خونخار محاذ دیکھے اور میں نے اپنی جان جہاں اپنی ہتری پر رکھے میں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا روس کو توڑنے والوں میں سے میں تھا یہ خرافاتی باتیں ہیں زید حامد کا کام اگوانستان کے جہاد میں صرف اتنا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے تصویریں کھیجتا تھا اور ویڈیوز بناتا تھا اور زید حامد کی اس وقت اس کے دفتر کی علماری میں میں نے اپنے ہاتھ سے ہزاروں تصویریں اگوانستان کی اور ہنڈرڈز لیکن زید حامد صاحب جو ہیں انہیں پرویز مشرف صاحب کی دور میں کس طریقے سے نوازنے کا سلسلہ شروع ہوا یہ آپ کو بتائیں گے ان کے ایک سابق ساتھی جو کہ ان کے سیکٹری بھی تھے اور سٹاف آفیسر بھی تھے ان کا نام تھا اماد خالد اور وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں ذرا سنیے ان کے ایک بڑے قریبی ان کے آئیڈیالوجی کو شیئر کرنے والے ان کے قریبی دوست جن کا نام ہمیں انہوں نے ایڈرڈل شفیق بتایا ہے لیکن آپ انہوں نے اللہ السلام اللہ بہتر جاتے ہیں ان کو انہوں نے اپنی کتابیں بھی بھیجیں بڑے قریبی ساتھی تھے ان کے اور میرے اپنے ہاتھ سے ٹی سی ایس کیا میں نے آئیسر ہیر پورٹرز ان کے نام پہ ایڈرڈل شفیق کے نام پہ تو طریقہ کار بڑا سمپل ہوتا تھا کانٹیکٹ تو ان کا دوہزار ساتھ دسمبر سے شروع ہوا اور ابھی تک برقرار ہے اپریل کی پیمنٹ ان کو ملی ہے میں نے تصدیق کی ہے اور میں نومبر دوہزار گیارہ سے لے کر مارچ پہلی پہ جو پیمنٹ ملی دوسری مارچ سیکنڈ پہ پیمنٹ ملی وہ پیمنٹ میں لے کر آیا ہے یعنی یہ سارے مہینوں کی پیمنٹ میں لے کر آیا ہے چھے لاکھ چھے ہزار پانچ سو روپے ملیتے تھے طریقہ کار بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ وہ ایک پیپر ہوتا ہے اس پہ اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے زید حمد کا نام ہوتا ہے ہم زید حمد کا سٹیمپ لے کے جاتے ہیں فور زید حمد جنرل اکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہم اپنا اماؤنٹ خالد اپنا سائن کرتا ہے جو سائن میرے آئی ڈی کارٹ کے اوپر ہے میرے سے بہت سارے سینئر ریکنگ آفیسرز یعنی یہاں تک کہ ایک جنرل صاحب نے میرے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا اماؤنٹ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بندہ آئی ایس آئی سے پیسے لے رہا ہے میں نے کہا انکل آپ میرے پر حقیل کرتا ہے میں خود لے جاتا یہ مجھے پتا ہے یہ تو زیادہ آمد مجھے خود پتا ہے کہ اماؤن اللہ بھلا کرے ایڈمال شفیق کا جو کہ میڈیا بنکے ہیں اماؤن اللہ ان کا بھلا کرے اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو مجھے آئی ایس آئی والے میرے ساتھ کانٹریکٹ نہ کرتے تو یہ دوزار ساتھ میں آئی ایس آئی کا کانٹریکٹ ان کے ساتھ شروع ہوا بقول اماد خالد صاحب کے جو ان کے ساتھی ہیں اور یہی وہ دور تھا جب ایم کیو ایم بی حکومت کا حصہ تھی اور یہی وہ دور تھا جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پرویز مشرف نے این آر او بھی کیا اور اسی دور میں آئی ایس آئی کے ایڈمال شفیق صاحب نے ان کو پیسے بھی دینے شروع کیے تو بابر ستار صاحب اب آپ کو ایک آدمی کلیرلی بتا رہا ہے کہ میں آئی ایس آئی سے زیاد حامد کے لیے پیسے لے کے آتا تھا اور یہ صاحب تو پاکستان میں میوٹنی کی بات کر رہے ہیں تو ان کے جو جرائے